ادھر پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری آج لاہور میں اپنے حلقہ انتخاب اینے ایک سو ستائیس میں جلس آیام سے خطاب کریں گے جلسے کے حوالے سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں اور پیپلز پارٹی کے کن کن راہنواؤں کی آمد متوقع ہے جانتے ہیں انس زفر سے جی انس جی بلکل عام انتخابات دوہزہ چوبیس کی مہم جوہی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آئی لاہور کے انہیں ستائیس ہلکہ میں پاور شوک کرے گی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گوزشتہ دو لاہور پہنچے تھے وہ یہاں پر آج منہاج کرکٹ گراؤنڈ میں یہ جلسہ منعکت کیا جارہے دوپہر تقریباً ایک بجے قریب یہ جلسہ شروع ہوگا وہ یہاں پہنچیں گے جیالوں سے جلسہ ہم سے خطاب کریں گے جیالوں کا جو ہے وہ خون گرمائیں گے تیاریوں کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر کرسیاں لگ چکی ہیں تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں سٹیج بھی لگ چکا ہے چالیس فٹ سے زائد چوڑا سٹیج ہے اس کے علاوہ یہاں پر پینا فلیکسز اور بینرز بھی لگا دیے گئے ہیں گوزشتہ روز سابق گورنر پنجاب چودری سرور بھی یہاں پر آئے تھے انہوں نے تمام تر جو تیاریاں ہیں ان کا جائزہ لیا تھا اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما جن میں شرجی لینا میمن اس کے علاوہ لاہور کے مقامی رہنما جن میں فیصل میر اس کے علاوہ اسلم گل شامل ہے وہ بھی یہاں پر آئے تھے یہاں پر آ کر انہوں نے تمام تر تیاریوں کا جائزہ لیا تھا اس کے علاوہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب پولیس کی سیکیورٹی پولیس کے الکار بھی یہاں پہنچنا شروع ہو چکی ہیں تقریبا پنجاب پولیس کے تجمان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جلسے کے وقت تقریبا چار سو سے زائد پولیس کے الکار یہاں پر ڈیوٹی کے فرائد سارا انجام دیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ انصاف ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے جی بالکل عام انتخابات دوہزہ چوبیس کی مہم جو ہی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آئل لاہور کے انہیں ستائیس ہلکہ میں پاور شوک کرے گی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گوزشتہ دو لاہور پہنچے تھے وہ یہاں پر آج منحاج کرکٹ گراؤنڈ میں یہ جلسہ مناکت کیا جارہا ہے تو یہاں پر کرسیاں لگ چکی ہیں تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں سٹیج بھی لگ چکا ہے چالیس فٹ سے زائد چوڑا سٹیج ہے اس کے علاوہ یہاں پر پینا فلیکسز اور بینرز بھی لگا دیئے گئے ہیں گوزشتہ روز سابق گورنر پنجاب چودری سرور بھی یہاں پر آئے تھے انہوں نے تمام تر جو تیاریاں ہیں ان کا جائزہ لیا تو اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما جن میں شرجی لینا میمن اس کے علاوہ لاہور کے مقامی رہنما جن میں فیصل میر اس کے علاوہ اسلام گل شامل ہے وہ بھی یہاں پر آئے تھے یہاں پر آ کر انہوں نے تمام تر تیاریوں کا جائزہ لیا تھا اس کے علاوہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب پولیس کی سیکیورٹی پولیس کے الکار بھی یہاں پہنچنا شروع ہو چکی ہیں تقریبا پنجاب پولیس کے تجمان سے ہماری بات ہوتی ان کا کہنا تھا کہ جلسے کے وقت تقریبا چار سو سے زائد پولیس کے الکار یہاں پر ڈیوٹی کے فرائد سارا انجام دیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ انصاف ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے جی بالکل عام انتخابات دوہزہ چوبیس کی مہم جو ہی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آئی لاہور کے انہیں ستائیس ہلکہ میں پاور شوک کرے گی چیئرمن پیپلز پارٹی بھی لاول بھٹو زرداری گزشتہ اور لاہور پہنچے تھے وہ یہاں پر آج منہاج کرکٹ گراؤنڈ میں یہ جلسہ مناکت کیا جارہا ہے دوپہر تقریبا ایک بجے قریب یہ جلسہ شروع ہوگا وہ یہاں پہنچیں گے جلسہ ہم سے خطاب کریں گے جیالوں کا خون گرمائیں گے تیاریوں کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر کرسیاں لگ چکی ہیں تیاریاں تقریبا مکمل ہو چکی ہیں سٹیج بھی لگ چکا ہے چالیس فٹ سے زائد چوڑا سٹیج ہے اس کے علاوہ یہاں پر پینا فلیکسز اور بینرز بھی لگا دیئے گئے ہیں گزشتہ روز سابق گورنر پنجاب چودری سرور بھی یہاں پر آئے تھے انہوں نے تمام تر جو تیاری ہیں ان کا جائزہ لیا اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما جن میں شرجی لینا میمن اس کے علاوہ لاہور کے مقامی رہنما جن میں فیصل میر اس کے علاوہ اسلام گل شامل ہے وہ بھی یہاں پر آئے تھے یہاں پر آ کر انہوں نے تمام تر تیاریوں کا جائزہ لیا تھا اس کے علاوہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب پولیس کی سیکیورٹی پولیس کے الکار بھی یہاں پہنچنا شروع ہو چکی ہیں تقریبا پنجاب پولیس کے تجمان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جلسے کے وقت تقریبا چار سو سے زائد پولیس کے الکار یہاں پر ڈیوٹی کے فرائد سارا انجام دیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ انصاف ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے